ماں کی ممتہ کیا ہوتی ہے ماں کی محبت کیا ہوتی ہے ایک ایسا دل کو ہلا دینے والا واقعہ سنانے جا رہا ہوں ذرا توجہ سے سنئے گا انشاءاللہ اس واقعے سے آپ کو سبق بھی ملے گا اور نصیحت بھی ملے گی دوستو ایک سولہ سارے لڑکے نے اپنی ماں سے کہا کہ ممی میری عمر اٹھارہ سال پوری ہونے والی ہے تو آپ مجھے گفٹ میں کیا دوگی اس کے جواب میں ممی نے کہا بیٹا اگر میں نے پہلے سے گفٹ کا بتا دیا تو مزہ نہیں آئے گا لہٰذا جب آپ کے اٹھارہ سال پورے ہو جائیں گے تو علماری کی اندر دیکھ لینا آپ کا گفٹ وہاں پڑا ہوگا کچھ دن کے بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا ممی پاپا اسے ہسپتال لے کر گئے جانچ پر تار کے بعد ڈھاکروں نے کہا کہ اس لڑکے کے دل میں سراخ ہے لہذا اب یہ زیادہ نہیں جی سکتا تو اس کا علاج چلتا رہا چھے آٹھ مہنے کے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آیا تو پتا چلا کہ ماں اس دنیا میں نہیں رہی اب اسے بہت زیادہ صدمہ ہوا بہت زیادہ افسوس ہوا پھر اچانت اسے ماں کی وہ بات یاد آ گئی کہ بیٹا جب تم اٹھارہ سال کے ہو جاؤ گے تو تمہارا گفٹ علماری میں موجود ہوگا تو بھاگتا ہوا وہ لڑکا علماری کی طرف لپکا اس نے دیکھا کہ علماری میں ایک گفٹ پڑا تھا اس نے جلدی سے وہ گفٹ کھولا اور اس گفٹ میں ایک چٹھی تھی اس چٹھی میں کیا لکھاتا آئے دیکھتے ہیں اس چٹھی میں لکھا تھا کہ میرے جگر کے ٹکڑے اگر تو یہ چٹھی پڑھ رہا ہے تو تجھے یاد ہوگا کہ جب تم بیمار ہوا تھا تب تجھے ہسپتال لے کر گئے تھے اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ تیرے دل میں سراخ ہے اس دن میں بہت زیادہ روئی اور مجھے بہت صدمہ ہوا اور مجھے تیری وہ بات یاد آگئی کہ جب تم نے کہا تھا کہ ممی جب میرے اٹھارہ سال پورے ہو جائیں گے تو تم مجھے کیا گفٹ دوگی تو بیٹا آج میں تجھے اپنا دل دے رہی ہوں لہذا اس کو ہمیشہ کے لئے سمال رکھنا مبارک ہو تجھے بیٹا ہائے افسوس دیکھو دوستو ایک ماں صرف اور صرف اسی لئے مر گئی کہ اس کا بیٹا جی سکے کیونکہ دنیا میں ماں سے بڑا دل کسی کا نہیں تو دوستو اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو آگے ضرور شیئر کریں اور ماں کے نام ایک میسج کمنٹ بوک میں ضرور چھوڑیں کیونکہ خوشی بھی وہ ہے نصیب بھی وہ ہے دنیا کی بھیور میں قریب بھی وہ ہے انہی کی دعا سے چلتی ہے زندگی کیونکہ خدا کے قریب بھی وہ ہے ماں کی لمبی عمر کے لئے تین لوگوں کو آگے ضرور بھیجیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ